جالی عدویات جو بلوستان میں تھے یہ ریسنٹلی جیسے کرونا کا شروع ہوا کرونا مارچ میں شروع ہوا تو فوری طور پہ بلوستان گورنمنٹ نے جو ڈاکٹروں نے یہاں پہ ارتال کی پیرا میڈیکلز نے ارتال کی کہ ہمیں سیفٹی کٹس دیا جائے ہمیں باقی سہولتیں دی جائے اور یہ وہی ڈاکٹرز تھے یہ وہی پیرا میڈیکل سٹاف تھے جن کو یہاں ان کے بدلے لاتیاں سے نوازا گیا اور اس کے بعد جو سترہ کروڑ کا اس ٹیم ایک چیزیں کچھ سامان انہوں نے پرچیز کی سترہ کروڑ سمتنگ کا تھا کہ فوری طور پہ ان کا مو بند کیا جائے کچھ ان کو دیا جائے تو جناب سپیکر جو سامان ان کو دیا گیا تھا وہاں پیرا میڈیکلز کے کچھ دوستوں نے اور ڈاکٹروں نے ہمارے پاس آئے جس میں میں تھا اور اختر حسین لانگف صاحب تھے اور دوسرے ہمارے کچھ موزز ممبران تھے انہوں نے جو سامان لاکھے ہمیں دکھایا جو سترہ کروڑ اس کے لئے ریلیز کر دیا کہ جیسے سترہ کروڑ کے یہ چیزیں ہم نے پرچیز کیے تو وہ سب چیزیں یہاں پرانے کسی اسٹور سے اٹھایا تھا جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اپلے کسی اسٹور سے اٹھایا تھا ان پر ٹیک بھی لگا ہوا تھا یہ پرانے اس کے تھے اور ایکسپائر ڈیٹ کے تھے وہ آج تک بھی میرے خیال میں شاید اختر حسین صاحب کے ساتھ وہ محفوظ ہے جو چیزیں انہوں نے دیتے خدا رہا یہ چیزیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ وہ سترہ کروڑ پہ پہلے تو سترہ سے شروع ہو گیا پھر عربوں میں چلا گیا وہ تو بعد میں چلتا گیا وہ جو سترہ کروڑ کے جو سامان تھا ان کا پروف ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ وہ یہیں کسی پرانے اسٹور سے اپنے کسی اسٹور سے جن پہ جار اور یہ لگے ہوئے تھے اور ان پہ اسٹیکر باقاعدہ لگا ہوا تھا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جی ان پہ تو ایکسپائری ڈیٹ کے لگے ہوئے جو ماسک تھے یا دوسرے ان کو دیئے تھے تو وہ ہٹا کے پھر وہ اسٹیکر پہ وہاں پہ پہن سے ان کو کٹ کر کے باقیوں کو دے دیا لیکن یہ تھا کہ جو پہلے ان کو کھیپ میں دے دیا وہ سب ہمارے پاس محفوظ پڑے ہوئے اگر آپ کہے تو وہ ہم آپ کو پیش بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سترہ کروڑ پہ انہوں نے کس کو دے دیا کس مدوے دے دیا اور یہ ایکسپائری چیزیں یہ کیوں انہوں نے دے دیا تو اس کے علاوہ مختصراً میں یہ کہوں دوسرا یہ ہے کہ سندق پروجیکٹ کے بارے میں جو ہمارا اہم ایشو تھا جناب اسپیکر جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے میں ایزے چیرمن اس دن اسی سیٹ پہ تھا یہ کوئی پندرہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کی بات ہے میں یاد دیانی آپ کو کروا دوں اس چیئر کے سے جب یہاں پہ سندق کے بارے میں جنب سنا بلوش نے کرارداد پیش کی تھی سندق کے بارے میں کہ سندق کو دے کے اور سندق جو انہیں بلوستان کا سرمایہ ہے اور بلوستان سندق ریکو دیکھ بولان مائننگ اور دوسرے چیزوں پہ جو بلوستان کے سونے اور چاندی کے زخائر جو بلوستان کو اسی سے کہتے ہیں جو ہمارے سائل ہے وسائل ہے تو یہ کرارداد پیش کیا گیا تھا اور کرارداد کے میں اس اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اس دن کہ ایک کمیٹی بنایا جائے اور اس کمیٹی کا یہ سندق کے بارے میں جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ کے گورنمنٹ کو اس کی سفارشات پیش کرے اور اس کے بعد جو ہے نا سندق کے بارے میں جو بھی ہوگا تو یہ کمیٹی کی سفارشات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کو آگے لے جائیں گے جناب اس پیکر اس کمیٹی کا ایک اجلاس یہاں پہ بلایا گیا یہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے ابھی میرے خیال میں ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ ہو گیا ایک اجلاس یہاں پہ بلایا گیا اس اجلاس میں اپوزیشن کے جتنے ارکان تھے جو اس کمیٹی کے ممبر تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور حکومت کی طرف سے صرف ایک ممبر جناب عارف محمد دسنی صاحب اس اجلاس میں شریک ہوئے تو اس میں تیہ یہ کرنا تھا کہ اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا اور اس کمیٹی کو فاحل بنا کے آگے کے لیے یہ کمیٹی اپنے سفارشات آگے بنا کے دے گا تو اس میں بھی اسی دن تیہ نہیں ہوا اور عارف محمد دسنی صاحب اٹھ کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارے دوست نہیں ہے تو ہم چیئرمین منتخب نہیں کر سکتے ان کو یہ ڈرتا کہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے دوست زیادہ ہے ہم کم ہیں لہٰذا چیئرمین ان کا اگر ہو گیا تو پتہ نہیں بلوستان میں آگ لگ جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے اور اس نے کہا کہ میں یہ اجلاس میں ابھی نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک ہمارے دوسرے دوست نہیں ہیں تو وہ دن اور آج کا دن اس کمیٹی کا کوئی اجلاس اس کے بعد نہیں بلایا گیا کہ اس کمیٹی کو مزید فعال کیا جائے اور سفارشات کیا جائے لیکن اچانک ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آ گیا کہ جی سندگ کو پندرہ سال کے لیز پہ دے دیا گیا مزید پندرہ سال کے لیز پہ سندگ کو دے دی گا میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے دوست بیٹے ہوئے جو حکومتی ارکان ہے میرے خیال ان میں سے بھی سب کو کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ سندگ کو کن شرائط پہ دے دیا کیوں دے دیا کس کو دے دیا اور کس نے کہا اور کس کے کہنے پہ دے دیا جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس سمری کو کیونکہ وزیر بھی مادنیات کا جام صاحب خود ہے اور وزیرالہ بھی خود ہے اس حادث سے لے کے اس حادث کو دے کے اس حادث سے لے کے واپس وزیرالہ سے مادنیات مادنیات سے پھر وزیرالہ کے پاس سمری وہیں گھومتا گیا اور جو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس میں لا ڈپارمنٹ اور فینانس ڈپارمنٹ نے اس سمری پہ اپنے اختلافی نوٹ لکھائے کہ جی یہ بلوستان کا سرمایہ ہے یہ بلوستان کے سرمایہ کو ہم اس طرح اور ان شرائط پہ نہیں دے سکتے تو ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں لا ڈپارمنٹ اور فینانس ڈپارمنٹ کا کہ انہوں نے یہ احساس کر کے یہ اس چیز کو محسوس کیا کہ بلوستان کو ہم اس طرح لٹنے نہیں دیں گے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے لیکن یہ ہے کہ ان سب کے سفارشات کو اور اس اسمبلی کا جو کمیٹی بنایا گیا تھا اس کمیٹی کو بھی نہ پوچھا گیا نہ اسے سفارشات لیا گیا نہ ان کو اس میں کوئی اہمیت دی گئی اور اپنے مرضی سے دیکھے اور اس کے آج تک میرے خیال میں اس کا پتا ہی نہیں چلا کن شرائط پہ مزید پندرہ سال کے لیے اس کو دیا گیا میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ اس اسمبلی کو یہاں اسمبلی میں لایا جائے جو جن شرائط پہ دیا گیا ان شرائط کو یہاں اسمبلی میں لایا جائے اس پہ بیس ہو اس پہ تمام دوست اس کو دیکھے کیونکہ اس طرح اگر ہم اپنے سرمایہ کو اس طرح ہم اپنے وسائل کو اس طرح ہم دوسروں کے کہنے پہ اگر ہم کسی اور کہاوالے کرتے تو میرے خیال میں یہ بلوستان کے ساتھ نائنصافی ہوگا اس کا مجرم ہم بھی ہے آپ بھی ہے دوسرے لوگ بھی ہیں لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ دوبارہ اس کو اسمبلی میں لایا جائے اور اس کمیٹی کو فاہل کر دے اس کمیٹی کا چیئرمن بنا دے اور اس کمیٹی کو فاہل کر دے یہ کمیٹی اس چیزوں کو دیکھ لے اس پہ دیکھنے میں کیا ہے یہ نہیں کہ اپوزیشن کے ہیں یا ٹریزری بنچز کے ہیں یہ سرمایہ سب کا ہے بلوستان سب کا ہے بلوستان ایک کا نہیں ہے اگر ہم اس طرح ان چیزوں کو چھوڑیں گے اور اس طرح یہ چیزوں کو آج یہ دے دیا کل بولان مائننگ کے بارے میں ہم نے یہاں پہ کئی قرار دا دے پاس کی جو خزدار میں ہے اس پہ بھی ہماری ایک بات نہیں سنی گئی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بے دخل کر کے ان سے کسی نے بات نہیں کی اور کہتا ہے کہ جی آج ہوگا کل ہوگا لہٰذا آپ اپنے اس چیر کے تقدس کو اور یہاں سے جو قرار داد پاس ہوا تھا اس قرار داد کو دیکھ لیں اس کمیٹی کو فحال کر کے اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کمیٹی کو فحال کر کے اس کمیٹی کا چیرمن بنائیں گے اور اس کمیٹی کو آپ سندگ کے بارے میں جو بھی سفارشات ہے اور سندگ کے بارے میں جو بھی بیس ہوگا سندگ کے بارے میں جو بھی مسئلہ ہے یہ کمیٹی اس کو دیکھ کے اس کے بعد بلوستان گورنمنٹ کے حوالے کر دے بھلے ہم اس میں کسی کو اتراز نہیں ہے کہ ہم بلوستان کی چیزوں کو اس طرح لٹنے دے اور میری گزارش یہ ہے اس کمیٹری کو فعال کر دے اور جو بھی معاہدہ ابھی سندگ کے بارے میں ہوا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ کن شرائط پہ ہوا ہے ان چیز ان سب کو اسمبلی میں لائے جائے یہاں پہ بیس ہو اور لوگوں کو بھی پتا چلے ہمیں بھی پتا چلے ارکان اسمبلی کو ٹریزری بینچز پہ ہے یا پوزیشن پہ ہے اور بلوستان کے دوسرے لوگوں کو ہم باہر نکلتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سندگ کو آپ لوگوں نے دے دیا ریکوڈک کو آپ نے دے دیا بولان مائننگ کو دے دیا آپ نے دوسرے ہمارے جو سائل ہے وسائل ہے وہ سب ہمارے کھوڑیوں کے دام ہم دوسروں کے حوالے کریں گے تو میرے خیال میں پھر ہم سب اس میں مجرم ہو جائیں گے اور ہم نے عوام کو پھر کیا جواب دے دیں گے لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ رولنگ دے دے سندگ پہ کہ دوبارہ اس کمیٹی کو فعال کرے اور اس کمیٹی اپنے سفارشات دے دے بھلے اس کے بعد اس سفارشات کی روشنی میں لہٰذا اگر اپوزیشن کے ارکان ہے یا ٹریزری بینچز کے اس میں زیادہ تر ٹریزری بینچز کے ہے اس کمیٹی میں میرے خیال میں پانچ ٹریزری بینچز کے ہے اور تین اپوزیشن کے ہے تو اکثریت پھر بھی ان کی ہے تو یہ سب مل کے ان میں بھی سلجے ہوئے لوگ ہیں اس میں میرے خیال میں اسد ولوچ صاحب ہے اور دوسرے دوست ہیں جو ان کو اس بارے میں معلومات بھی ہیں اس کو ایک دفعہ چانبین کر کے وہ سفارشات گورنمنٹ کو دے دے گورنمنٹ اسی سفارشات کی بنیاد پہ مزید اگر پندرہ سال کے لیے دیتا ہے دس سال کے لیے بیس سال کے لیے دیتا ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ رولنگ اس پہ دے دے اور اس کو کوشش یہ کرے کہ یہ کمیٹی فعل ہو جائے اور یہ اس پہ آگے کے لیے ہماری شنائی ہو